جیسا کہ یہ مشینیں وغیرہ لگائی گئی ہیں تو کمپیوٹر کا بھی نظام مولانا کدھر ہے ہم دیکھنا چاہیں گے ناظرین کو دکھانا چاہیں گے محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ اسلام اکمہ سائل اوف انڈیا پر آپ کا خیر مقدم ہے جیسا کہ ارتداد کا دور چل رہا ہے اور یہ ایک حوازی بنی ہوئی ہے کہ ہماری جو بچیاں ہیں تو ان کے تعلق سے مسلم لوگوں میں مسلم معاشرے میں بڑی پریشانی سی رہتی ہے کہ آخر کیسے کچھ اس طرح کا حل نکالا جائے جس سے اپنی اسلام کی حقانیت کو پہچانا جائے اور اپنی اسلام کی سچائی کو جانا جائے اسی طریقے سے بہت ساری جگہوں پر گھروں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچی سے کھانا بنانا نہیں آتا اور سلائی نہیں کرنی آتی کپڑی نہیں بنانے آتے ہیں تو اس طرح کی چیزوں کو لے کر کے کئی دفعہ گھر اجڑتے ہوئے دیکھا گیا ہے تو آج ہم زلہ بجنور کے قصبہ بڑھاپور کے پاس میں جو تارہ پورے گاؤں ہیں وہاں آئے ہیں اور آج ہم نے دیکھا کہ ماشاءاللہ ایک ایسا ادارہ یہاں کے لوگوں نے شروع کیا ہے کہ جہاں بچیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے ایک مخصوص کورس بنایا گیا ہے اور دیکھئے یہ مشینے وغیرہ بھی لگائی گئی ہیں اور ان بچیوں کو کمپیوٹر بھی سکھایا گیا تاکہ وہ بچیاں کمپیوٹر سیکھیں دیکھیں تو اس کمپیوٹر کو دیکھ کر کے سیکھ کر کے اپنی آنے والی جو نسلیں ہیں آئندہ کی ان کو ملک کے فائدے کے لیے اپنی اولاد کو تیار کر سکیں اور قوم کی خدمت کے لیے اپنے بچوں کو تیار کر سکیں تو یہ بہت اہم کام انجام یہ مولانا نوشاہ صاحب ہیں ہمارے جو اس ادارے کو چلانے کے لیے اور جو انہوں کا نظام ہیں انہی سے جانتے ہیں مولانا کیا نظام آپ نے بنایا اور کیا سوچ کر کے بنایا ہے دیکھیں جہاں تک سوچنے کی بات ہے تو اس کی تحریک تقریباً ڈیڑھ سال سے چل رہی تھی بستی کے تمام مولمہ کو اکھٹا کیا اور ان کی نکرانی میں ایک نصاب مرتب کیا اس کے پیچھے سب سے بڑی بات یہ رہی ہے ہماری بستی کی تقریباً دو تین بچی ہیں ایک کی شادی ہاں گاؤڑے میں ہوئی ہے ایک کی دو سے زلوں میں ہوئی ہے ان کو میں نے اپنے نظروں سے دیکھا کہ وہ بیچاری جنگل سے لکڑے لاتیں گولہ چھیل کے لاتیں اور مزدوری کرتیں کبھی منجی لگاتیں اس سے اپنے بچوں کی پرورش کرتیں ان کے شہروں کا انتقال ہو گیا تو ہم نے سوچا کہ حادثتوں کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہر کسی کی بہن ہے بیٹی ہے تو وہ بیٹیاں اگر جنگل جائیں پھر اپنے بچوں کو اس طریقے سے کما کے کھلائیں یہ اچھی چیز نہیں ہے مسلمانوں کی غیرت نہیں ہے تو یہ اس بات کو سوچتے ہوئے ذہن میں آیا کہ ان کو خود کفیل بنایا جائے اور ان کو آگے بڑھایا جائے اس کے لیے سوچتے ہوئے یہ چیز شروع کی ہے اسی طریقے سے اس کے ساتھ ساتھ اور نماز کا طریقہ نہیں آتا پاکی صفائی کا نہیں آتا تو اس کو سوچتے ہوئے ایک نساب بنایا نساب بنانے میں الحمدللہ ہمارے مفتی محمد ناظیم صاحب مولانا نفیر صاحب اور ہم اس میں شامل ہیں مفتی ناظیم صاحب دعلم دیوبن کے جو مفتی ناظیم صاحب جو استاد دعلم دیوبن ہے مولانا نفیر صاحب اسی طریقے سے اس میں میں بھی شامل لیا تو نساب بنایا دو سالہ تربیتی کورس کے نام سے اس کا مدرسے کے اندر تعلیم سلسلہ گھنٹے کے باعث کیا پورا دین اس میں لگے گا یا چند گھنٹے آپ نے لیا اس کے لئے چار گھنٹے فکس کی پہلے گھنٹے کے اندر قرآن شریف پڑھا جاتا ہے قرآن شریف تجوید کے ساتھ پھر اسی کے ساتھ ان کو اردو جو بنیادی طور پر اردو نہیں جانتی بڑی ہو چکی ہیں ان کو اردو سکھ لائے جاتا دو سے گھنٹے کے اندر دینیات ہے اس میں یعنی پیدائش سے لے کر مرنے تک اور شب اور روز کی سنتیں دعائیں اور ناخون کارنے کے طریقے کنگھ کرنے کا تیل لگانے کے سیاری چیزیں باقی ہے نسام ورد تب کیا اس کے تحت یہ چیز سکھا جاتی اور عورتوں کے مخصوص مسائل پھر کچھ کتاب ایسی ہیں جو عورتوں کے مسائل سے متعلق ہیں وہ بھی اسی اندر ہیں پھر کمپیوٹر کے تعلق سے بھی تاکہ گھر بیٹھ کے میں خود کمپیوٹر کا جب کام کرتا ہوں تو میں ہر مہینے تقریباً تین چار ہزار روپے کس نے کسی کو دے دیتا ہوں کمپیوٹر کرانے کے تو اس اعتبار سے ہم نے سوچا کہ یہ بستی بچی رہیں گی کسی سے بھی کچھ بھی کام لیا جا سکتا اور بہت سارے کامیں ٹائپنگ کے ہی تو مایکروسوفٹ ورڈ یعنی کہ آفیس کا سارے پرگرام سکھانے کی کوئیش کر رہے ہیں تو ہم اس طرح کا نظام اپنی بچیوں کے لیے ہر جگہ کر سکتے ہیں اور جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ صرف چار گھنٹے لیے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسکول کے سسٹم سے جڑ کر کے بھی ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم ہماری بچیاں اس نظام کی وجہ سے اسکول سے کٹ جائیں گے آپ اسکول سے بھی جوڑ کر کے رکھیں یعنی عصری تعلیم سے بھی جوڑ کر کے رکھیں اور پھر اپنے یہاں پر رہ کر کے کہ کوئی بھی ایسا نظام کوئی بھی ایسا مدرسہ قائم کیا جا سکتا ہے کہ جہاں پر ہم اپنی بچوں کو اس طرح کے کام سکھا سکتے ہیں جس کی وجہ سے وہ خود کفیل بن سکیں اور گھر میں کام کر سکیں اور کمپیوٹر وغیرہ کا جو سسٹم ہے وہ بھی بڑا قیمتی ہے یہاں پر جس کے ذریعے سے فائدہ ہوگا اور دیکھیں ناظرین یہاں پر ہمیشہ ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالی نے علماء کو جو درد دیا ہے وہ جو قوم کے بارے میں سوچتے ہیں تو شاید اتنی گہرائی سے کوئی نہیں سوچ پاتا ہے قابل مبارک بات ہیں ہمارے مولانا نوشاہ صاحب جنہوں نے یہ ایک اچھا نظام بنایا ہے نصاب بنایا ہے اچھا مولانا ایک تھوڑی سی بات رکھ کر میں کہوں گا کہ نصاب میں کیا کیا کتابیں ہیں اس کے بارے میں آپ سے کچھ بتا دیجئے نصاب میں کتابیں مرتب کرنے کے تقریباً دو سال سے میں اس میں پریشان تھا اس کے لئے بینگلور کا بھی سفر کیا ہے اور الگڑ کا بھی اور دیگر کتابیں تلاش کی تو ان میں سے کچھ کتابیں تو ہم نے حاصل کر لی ان میں سے ایک کتابیں علم امور خانہ داری جس کے اندر گھر کے بنانے سے لے کر گھر کے اندر کیسے رہنا صفحہ ستری کیسے کرنی گھر کا نقشہ کیسے بنانا ہے اور ایسی تحفت و نیسائی کتابیں مسائل کی اس کو بھی شامل کیا ہے ایک کتاب ہے معامل دینیات کے نام سے تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں کبر کر لی ہیں دینیات کے لعلق سے یہ دو سال کا کورس رہے گا یہ دو سال کا کورس ہے مقصود صورتوں کا حفظ بھی ہے مقصود صورتوں کا حفظ بھی ہے جی مقصود صورت حفظ سورے ملک، سورے آسین، سورے واقعہ اور عام کا پاؤ پارا تو اس میں آپ نے کیا کوئی فیس کا نظام رکھا ہے یا لوگوں سے جڑ کر کے امداد زیادہ امداد کے پر موقف ہے ڈیڑھ سو روپے فیس رکھی ہے تاکہ اس کو ان کا درد رہے گی جو بچی ادا کر سکتی ہیں جو بہت سانی ادا کر سکتی ہیں اچھا کچھ بچی اگر غریب ہیں تو لوگ اس کا تعاون کرتے ہیں تو اس کے لئے ایسا کرتے ہیں کہ جیسے کہ آپ ہی ہم آپ سے درخواست کریں کہ بھئی آپ زکاة دیتے ہیں ایک بچی کی چاہے وہ زکاة کی مستحق آپ اس کی فیس دے سکتے ہیں تو اس طریقے درخواست کر گئے کچھ بچی اب بھی ہمارے پاس ایسی ہیں جو اس قابل ہیں کہ ان کو زکاة دے کر پڑھا جا سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جو نظام جتنا اچھا آپ نے شروع کیا ہے تو آپ کو زکاة کی ضرورت نہیں پڑھے گی یہ ضرورت نہیں ہے امداد دینے والے لوگ ہیں اب بھی ہم نے سختی ایک رکھی ہے کہ ہم زکاة کا کوئی پیسے لے نہیں رہیں بہت اچھی بات ہے اور امداد ہی حصول کریں اس طرح سے بچی اور امداد ہی حصول کریں انشاءاللہ ہم چینل کے واسطے سے لوگوں درخواست کریں گے کہ اس طرح کے اداروں کا اور مولانا کا آپ لوگ ڈسکرپسن میں نمبر وغیرہ ڈال دیا جائے گا رابطہ کریں اور اس طرح کے اداروں کا تعاون کریں تاکہ یہ لوگ آگے بڑھیں اور امت مسلمہ کی بیٹیوں کو آگے بڑھائیں اچھا مولانا جسے یہ مشین مولانا دکھائیے ایک مرتبہ فیر صحیح سے جیسا کہ یہ مشینیں وغیرہ لگائی گئی ہیں تو کمپیوٹر کا بھی نظام مولانا کدھر ہے ہم دیکھنا چاہیں گے ناظرین کو دکھانا چاہیں گے ابھی تو ابتدائے مرحلے میں ہیں ان بشاروں نے ابھی لینٹر وینٹر ڈالا ہے اور آپ لوگ تعاون فرمائیں گے تو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا چلیئے ادھر دیکھتے ہیں اچھا یہ نوجوانوں کے لیے بھی کچھ سسٹم ہے آپ کے ذہنے اچھا تو دیکھئے ہم یہاں ماشاءاللہ اوپر آئے ہیں اور یہ ایک روم ہے جہاں کمپیوٹر کا نظم کیا جا رہا ہے ماشاءاللہ اچھا ہے تو یہاں پر ابھی یہ کمپیوٹر رکھا ہوا ہے اور یہ برابر میں بھی ایک ڈیکس لگا ہوا ہے شاید ابتدائی دور میں ہی یہ کام ہے یہ ایک اور ڈیکس ہے اور یہ سلائی مشین کی ایک اور رکھی ہے اور پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ کیجن بنانے کی تیاری ہے اور یہ ایک اور کمپیوٹر کے لیے ہے یہ بھی ایک کمپیوٹر کے لیے ہے تو ماشاءاللہ یہ کمپیوٹر روم بھی ہم نے دیکھا یہ برابر میں کیا آپ کا آفیس ہے اچھا یہ آفیس ہے جہاں پر اب انہوں نے ابتدائی دور میں اس کام کو شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے محترم ناظرین آپ لوگ سب دعا بھی کریں ان لوگوں کے لیے اور گاؤں گاؤں اس طرح کی مہم چلانے کی ضرورت ہے اور گاؤں گاؤں اس طرح کے نظام کو قائم کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ جب امت مسلمہ کی مائیں بیٹیاں اور بہنوں کے اندر دین ہوگا تو انشاءاللہ العزیز یہ امت مسلمہ اور اس کے آنے والے افراد دین پر چلنے والے ہوں گے دین پر قائم رہنے والے ہوں گے اور یہ بات مسلم ہے کہ دین پر قائم رہنے والے کامیاب ہوا کرتے ہیں اسی طرح کی کوئی اگر آپ کے علم میں بھی ہے تو اس طرح کی چیزوں کو پرموٹ کیجئے بڑھا ہی آگے اور اس پیغام کو آگے بھی بھیج دیں تاکہ اس چیز کو دیکھ کر کے لوگ اپنے ہی نظام شروع کرسکیں والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ